بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بنائیں گے بہتی لذیذ بہتی مزیدار آلو کے کرسپی کرنچی پراتھے ناشتے میں کھانے کے لیے دسمبر کی چھٹیوں میں ہم اپنی امی کے گھر رہنے کے لیے گئے تھے اگر آپ میرے پچھلے ویلوگز دیکھتے ہیں تو میری تھرڈ نمبر والی بھابی نے ناشتے میں بنائے تھے آلو کے پراتھے آج ان کا فلیور بڑا ہی یاد آ رہا تھا مجھے تو میں نے کہا چلیں جی ہم بھی مسالہ ریڈی کرتے ہیں اور بناتے ہیں آلو کے پراتھے ہم نے آلو کو بوائل کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے کٹنگ کر لیا ہے پیاز اور ہری میرچ میری بھابی نے اندر بند گوبی بھی سلائس کر کے باریک باریک ڈالی تھی میرے پاس نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی آلو کو بوائل کرنے کے بعد ہم آلو کو چھیل لیں گے تھنڈا کر کے چھیلنے کے بعد میشر کی مدد سے ہم ان کو میش کر لیں گے اور ہم کٹنگ کر لیں گے پیاز ہری میرچ اور خوشک مسالوں میں ہم لیں گے نمک میرچ حلدی سوری حلدی نہیں نمک میرچ خوشک دھنیا زیرہ اور ہم نے کٹنگ کر لیا ہے ہرا دھنیا اور پودینہ بھی ساتھ میں اور آلو کو کرش کر لیا ہے کرش کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سارے مسالے شامل کر دیں گے نمک میرچ حلدی خوشک دھنیا زیرہ اناردانہ خوشک میتھی سابوت زیرہ اور سابوت ہی میں نے سوکا دھنیا لیا ہے آپ چاہیں تو پیسا ہوا بھی لے سکتے ہیں اور اناردانہ بلکل سکپ نہیں کرنا اسی سے ہی بہت اچھا بہت ہی مزیدار سا ہمارا فلیور جو ہے وہ نکل کے آئے گا اب ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے پیاز ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ہری میرچ ساتھ میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ اچھے سے اس مسالے کو ہم مکس کر لیں گے چلیں جی اب بنا لیتے ہیں ہم پیڑے ہم نے چھوٹے سائز کے پیڑے بنا لیا ہے اور اب ہم رکھ دیں گے توا جو ہم نے پیڑے بنائے تھے اس کی ہم دو چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بے لیں گے ایک روٹی بڑی کریں گے اس کے بعد دوسری بڑے کریں گے پھر ہم اس کے ایک پارٹ کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے آلو اور آلو کا جو مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا یہ کافی اتک تھنڈا ہو گیا میں نے یہ رات ہی میں بنا لیا تھا کیونکہ صوبہ صوبہ ناشتے میں بھاگم بھاگ پڑی ہوتی ہے سکول کے لیے بچوں کو لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو مسالہ تھوڑا تھنڈا ہے چمت کی مجد سے میں اس کو اچھے طریقے سے سائی روٹی کے اوپر پھیلا دوں گے یہ پراتھا میرے بڑے بیٹے کے لیے اس کو تھوڑا سا سپائسی پسند ہے تو میں تھوڑی سی کالی میرچ بھی اس کے اوپر چھڑک دی ہے اب ہم اس کا دوسرا پارٹ جو ہم نے ایک اور روٹی بڑھا کے رکھی ہوئی تھی اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اچھے سے اس کی سائیڈوں کو دبا کے ہم بند کر دیں گے تاکہ جو ہمارا آلو کا مسالہ ہے وہ روٹی کو بڑھا کرتے ہوئے سائیڈ سے نہ نکلے اور ہمارا پراتھا پھٹ کے خراب نہ ہوں اچھے سے اس کو بڑھا لیں گے اور بڑھا کر کے ہم اس کو تاوے پر ڈال دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ پورت تاوے جتنا بڑا سارا ہمارا ایک پراتھا بن کے ہو گیا ہے ریڈی کیونکہ اٹھا گونتے ہوئے میں نمک نہیں ڈالا تھا تو اب میں اس کے اوپر ہلکا سا نمک چھڑک دوں گی جب اس کی ایک سائیڈ پک جائے گی تو بڑی ہی احتیاط سے میں اس کو پلٹ دوں گی پلٹنے کے بعد دوسری طرف سے بھی اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے پراتھے پکاتے ہیں اس کو کھولے دل سے اچھے سے گھی لگا کے آپ بناتے ہیں تو وہ بہتی کرنچی بہتی کرسپی بہتی مزیدار بنتے ہیں بے شک روز روز پراتھے کھانا صحت کیلئے اچھے نہیں ہیں لیکن اب اگر کبھی کبھار ایسے ہی جیسے کہ میں نے بنایا سپیشل مسالہ بنا کے آلو کے پراتھے بنائے تو کوئی بات نہیں کبھی کبھی بد پرہیزی کر لینی چاہیے اچھے تھے اس کو اولٹ پولٹ کر دونوں طرف سے ہم گولڈن براؤن کریں گے پیارے پیارے گولڈن گولڈن سے جب اس کے اوپر پھول آ جائیں گے تو لیجئے ہمارا پراتھا ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے اس کے بعد درمیان سے کٹ کر کے اس کو بچے کے ٹیفن میں لینچ باکس میں دیں گے اوپر تھوڑا سا کیچپ چھڑکے مزیدار کریسپی کرنچی ہمارے آلو کے پراتھے ہو گئے ہیں ریڈی آپ بھی بنائیں انجوائے کیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے لیجئے کریسپی پراتھا ہو گیا ہے تیار ساتھ ہی تیار کر لیتے ہیں بچے کا لینچ باکس تاکہ وہ سکول میں اپنے ٹیفن کو اپنے لینچ کو انجوائے کر پائے یہی تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ